موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید حارون ارچد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وید حارون چینل کو پاکستان میں لازمی دوسری شادی کا قانون منظور کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کیا حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نافذ ہو گیا ہے کہ دوسری شادی کرانا لازمی قرار ہے بہت بڑی خبر بہت بڑی بریکنگ نیوز نیوز وید حارون کے چیکنگ میں پاکستان میں دوسری شادی لازمی قرار دی جانے کا کوئی قانون منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا اسی حقائق پر بات کرتے ہیں بہت بڑی خبر ٹک ٹوپ پر دس لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھے جانے والے کلپ میں جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا سچا کیا جا رہا ہے کہ پاکستانوں نے پاکستان نے مردوں کے لیے کم از کم دوبارہ لازمی شادی قرار کرنے کا قانون بنا دیا ہے دعویٰ یہ بے بنیاد ہے یا صحیح ہے یہ آگے جا گیا کو بتاتے ہیں ٹک ٹوپ پر شیئر کیے جانے والے ایک گرافک میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے نقابل منظور دو شادیاں لازمی قرار دس مہی دوہزار چوبیس سے نافذ العمل نوٹیفکیشن جاری بہت بڑی بریکنگ نیوز اس آرٹیکل کے لکھے جانے تک اس پوست کو صرف ٹک ٹوپ پر یہ ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد بار لوگوں نے دیکھا ہے اور چوبیس ہزار سے زائد مرتبہ جو لوگوں نے لائک کیا ہے اب چلتے ہیں نیوز بھی دھرون کی حقیقت کی طرف حکومت پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی بل منظور کیا گیا یا نہیں کیا گیا بہت بڑی بریکنگ نیوز تو ایسا کوئی بل یا اس کا مسہدہ پاس نہیں کیا گیا وفا کی وزیرت قانون انصاف کے سیکرٹی راجہ نئیم اکبر نے نیوز بھی دھرون چینل کو تصدیق کی کہ دعویٰ یہ دروست نہیں ہے اسلام آباد میں مقیم موائزہ رفیق جو کومی کمیشن برائے وقار نسمہ میں بطور قانونی مشیر کام کر رہی ہیں نے نیوز بھی دھرون کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ جو آن لائن گردش کرنے والے دعوے ہیں وہ جیلی قرار ہیں اس کے علاوہ پجام میں وومن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی سیکرٹی سمیرہ سمجھ نے بھی کہا کہ وہ ایسے کسی قانون کے پاس ہونے کے بارے میں نہیں جانتی ہیں نیوز بھی دھرون کے جو ان دعووں کی سچائی کے بارے میں جاننے کے لیے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ اور سرکاری گزیٹ کو بھی چیک کیا سولہ مہی تک ایسا کوئی بھیل پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوا ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں اور ایک لائک لازمی کر دیں موسیقی